السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردوں سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بھائیوں دوستوں بزرگوں نجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بہنوں الحمدللہ آج میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج میں آپ کو ویٹ لاؤس کے بارے میں بتاؤں گا موٹا پاک کیسا کم کرنا بتلاوں گا یہ ویڈیو انشاءاللہ غور سے دیکھئے آپ کو ریمیڈی کے ساتھ ساتھ ایک دو ایکسرسائز بھی بتلاوں گا انشاءاللہ اگر آپ ایسا کریں گے تو بہت زبردست آپ کا ویٹ لاؤس ہوگا انشاءاللہ تو یہ پانی اللہ کی ایک بہترین نعمت ہے ہر دن صبح یک تین گلاس پانی پینے سے ویٹ زبردست لاؤس ہوتا انشاءاللہ تو یہ پانی پینے کا طریقہ کیسا ہے ذرا غور سے دیکھو آپ کو میں پی کے بتلاتوں کیمواللہ تو بہت سارے کنفیوزنز رہتے آپ کو تو اس کی وجہ سے تو پہلے اسے کیا کرنا پہلے ایک گھوٹ پیو اب تیسرے گھوٹ سے اسے دھیرے 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 پینا اب جتہ دھیرے اور جتے مزے سے پینگے انشاءاللہ ہوتنا زبردست ویٹ لاؤس ہوگا آپ کا تو اس طریقے سے آپ ہر دن صبح تین گلاس پانی ضرور پیجئے اگر آپ بہت زیادہ موٹے ہیں تو انشاءاللہ بہت زبردست ویٹ لاؤس ہوگا اب آپ کو بتاؤں گا میں گھر پہ بیٹھ کے ویٹ لاؤس کا پاوڈر کیسا بنانا گیارہ انگریڈینٹس کیا ہیں وہ جس سے ویٹ لاؤس ہوتا تو پہلا انگریڈینٹ ہے کرے پاک یہ کرے پاک یہ کرے پاک کو کیا کرو آپ پورا جو ہے نکال لیو کرے پاک کے پتوں کو نکال لے کے اسے گھر میں سکانا اسے کیا کرنا گھر میں سکانا یہ کرے پاک کے پتوں کو چھو میں سکانا دھوپ میں نہیں چھو میں کہیں روم میں کہیسے بھی یہ پتے پورا نکال دے کے آپ کہیں پہ رکھ لو رکھ کے اسے چار دن پانچ دن میں پتے پورے سوک جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد اس کا پاوڈر بنا لیو اور دوسرا انگریڈینٹ ہے پنر نوہ کا پاوڈر پنر نوہ کا پاوڈر آپ کو دوازاز میں جاجی کے پاس مل جاتا انشاءاللہ آپ جا کے پوچھیں گے تو انہوں دے دیتے آپ کو پنر نوہ کا پاوڈر اور تیسرا جو ہے السی اور چوہتہ اجلی تل یہ پورے سو سو گرام لے لو آپ سو گرام کریا پاک پتے کا پاوڈر سو گرام جو ہے السی سو گرام اجلی تل اور سو گرام پنر نوہ کا پاوڈر یہ چار چیزوں کو لے لو اس میں السی اور جو ہے اجلی تل یہ دو چیزوں کو بھون لےنا لائیڈ سے تووے کے اوپر بھون لےنا بھون لےنے کے بعد تھنڈا ہونے کے بعد اس کا پاوڈر بنا لےنا ٹھیک ہے نا اس کا پاوڈر بنا لے کے اور ایک پاوڈر پنر نوہ کا اور ایک کریا پتے کا پاوڈر تو یہ چار پاوڈروں کو ملا لینا یہ ہو گیا سٹیپ ون اب میں بتا رہا ہوں سٹیپ ٹو سٹیپ ٹو میں کیا آتا پہلے میں سارے سو سو گرام ہو گئے سٹیپ ٹو میں آپ بیس بیس گرام لو بیس گرام زیرہ بیس گرام سوپ جو بیس گرام حلدی بیس گرام کالا نمک اور دس گرام ہنگ اور جو ہے ایک دس گرام جو ہے کلونجی اور جو ہے ہر ہر بولتے اور ایک جو ہے خجور کے ٹیپ آتا لیکن گھٹ رہے تھا وہ اس کا بھی پاورڈر ملتا وہ ایک بیس گرام لے لوں آپ اور جو ہے بس اتا اچھ زیرہ زیرہ سوپ زیرہ سوپ ہلدی ہر 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 ہنگ کلونجی دس گرام اور کالا نمک اتنے چیزیں پورے بیس بیس گرام لے لے کے اور صرف دو ہی لینا دس دس گرام ایک کالونجی اور ایک جو ہے دس گرام آپ لیجئے ہنگ یہ دوسرا سٹیپ ہے یہ تو ان سب کا پاورڈر بنا لوں آپ پہلے ایک پاورڈر بن گیا سٹیپ ون کا اور سٹیپ ٹو کے پورے پاورڈر بن گئے یہ سارے پاورڈروں کو اس میں کیا کرنا سوپ اور زیرہ یہ دو چیزوں کو بھن کے اس کا بھی پاورڈر بنا لینا اور باقی کا جو ہے ہر ہر کا پاورڈر مل جاتا حلدی بھی آپ کو پاورڈر فارم میں مل جاتا ہنگ بھی جو اتنے دالے تو بس ہے ہنگ کا بھی پاورڈر بنا لوں آپ اور کالا نمک بھی مل جاتا پاورڈر فارم میں اور کالونجی بھی آپ جو ہے سلائیڈ سے اتنے پاورڈر بنا لے سکتے تو اتنے ایٹم سٹیپ ون ہوا سٹیپ ٹو ہوا یہ دو کو مکس اپ کر لیو پاورڈر بنا لے کے مکس اپ کر لیو اور یہ دو چیزیں ملا کے پاورڈر بنا کے آپ مکس اپ کر لینے کے بعد یہ پورا پاورڈر ہو گیا آپ کا ویٹ لاؤس کا پاورڈر اور صبح نہار پٹ اٹھ کے تین گلاس پانی بہت ضروری ہے پینہ اس کے بعد یہ پاورڈر صبح میں ایک بار کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے نارمل یا گرم پانی میں گنگونے پانی میں اور رات میں ایک بار کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے گنگونے پانی میں ہوں گا وہ ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ آپ پانی پی کے اور یہ ایک پورڈر بنا لے کے استعمال کریں گے تو کم سے کم آپ کا ویٹ چھے سے آٹھ کلو تک کم ہوگا انشاءاللہ اور پانی اچھا پیجئے آپ تو سٹیپ سٹیپ ون کرو جی سٹیپ ون سٹاپ تو یہ بیس بیس سٹیپ کرو بیس سٹیپ یہ ایکسرسائز کرنے کے بعد پھر ایک دو منٹ ریسٹ لے لو پھر اور ایک بیس بار سیم ایسا ایکسرسائز پھر اور دو منٹ ریسٹ پھر اور دو منٹ بعد اور ایکسرسائز کیوں بولو ہم بیٹ کے جو ویٹ لاز کرنا بولے تو مشکل ہے ہوں گا تین کلو چار کلو ایسا کم ہوں گا اور اچھا فاسٹ ویٹ لاز ہونا تو بوڈی کو ایکسرس ملانا بولتے رہے تمہیں ہر بار پیٹ کو نرم جسم کو گرم جسم تب بیس گرم ہوتا جب آپ ایکسرسائز کرتے تو دوسرا سٹیپ اچھی بار تو یہ دوسرا سٹیپ بیس بیس بار بیس بار کرے پھر دو منٹ ریسٹ پھر بیس بار کرے پھر دو منٹ ریسٹ پھر بیس بار کرے پھر دو منٹ ریسٹ انشاءاللہ یہ ایکسرسائز آپ کو بہت زبردست ویٹ لاز کریں گا اور تیسرا ایکسرسائز بیری گوڑ تو یہ تین ایکسرسائز آپ کا ویٹ بہت زبردست ویٹ لاز کریں گے ہر دن صبح اٹھ کے یہ ایکسرسائز کیجئے کیونکہ بیٹ کیج رہنا بیٹ کیج بٹن لیزی ہو کہ اب میرا ویٹ لاز نہیں ہو رہا اگر کوئی بولتے رہے تو بہت مشکل ہے ویٹ لاز ہونا تو یہ فارمولے کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ویٹ بہت زبردست لاز ہوئی گا اور جو ہے ہر میں انشاءاللہ سترہ تاریخوں میں میں سور میں ملوں گا اور اٹھارہ ونیس کو ہوسور میں اور جو ہے انشاءاللہ اکیس تاریخ کو چننئی میں سوہلاکو ماغڑی میں ٹھیک ہے نا تو اس نمبر پر کانٹیک کر کے آپ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں میرا فون نمبر ہے ڈبل نائن ڈبل زیرو تریبل سکس فور نائن فائیو ڈبل سیوے نائن فائیو ڈبل سیوے نائن فائیو فور ون فور ون تری نائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ